اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور امہات المومنین کا کچھ ذکر کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک نظر دوسرے عزہ و وقارب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ چچا تھے ان میں سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما مسلمان ہوئے ابو طالب آپ کے فدائی اور ناصر تھے چھے پھوپیاں تھیں بارہاں غلام تھے سب کو آزاد فرمایا تین لونڈیاں تھیں ان میں سے ایک امہ ایمن رضی اللہ عنہا تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے متفقن علیہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد چھے ہیں قاسم ابراہیم زینب رقیہ امہ کلسوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیدہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا ان کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے یہ نبوت سے گیارہ سال پہلے پیدا ہوئے انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی عام طور پر آپ کو ابو القاسم ہی کہتے تھے قاسم دو سال تک زندہ رہے ایک روایت کے مطابق ڈیر سال اور ایک قول کے مطابق انہوں نے چلنا پھرنا سیکھ لیا تھا مطلب یہ کہ آپ کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اسی طرح سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا انہوں نے اعلان نبوت سے نو سال پہلے وفات پائی سیدہ خدیجہ کے علاوہ صرف سیدہ ماریا قبتیہ رضی اللہ عنہ سے ایک لخت جگر ابراہیم پیدا ہوئے ان کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی آپ کے دوسرے لخت جگر ابراہیم جماد الاول نو ہجری کو پیدا ہوئے ان کی والدہ ماریا قبتیہ کو اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور خاص بھیجا تھا ابراہیم نے دس ہجری انتیس شوال کو سترہ یا اٹھارہ ماہ کی عمر میں انتقال کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے پانچ برس بعد سیدہ زینب پیدا ہوئیں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تیس سال تھی گویا جب اعلان نبوت ہوا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ دس سال کی ہو چکی تھی یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں ان کا نکاح ابو العاص بن ربی سے ہوا یہ ان کی خالہ حالہ بنت خویلت کے صاحب زادے تھے سیدہ حالہ بنت خویلت اور سیدہ خدیجہ دونوں سگی بہنیں تھی سیدنا ابو العاص مسلمان ہونے سے پہلے بھی تاجر تھے دولت مند تھے اور امانتدار تھے اعلان نبوت ہوا تو کفار آپ سے دشمنی پر اتر آئے چنانچہ انہوں نے ابو العاص سے کہا کہ سیدہ زینب کو طلاق دے دے لیکن انہوں نے کفار کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا میں زینب کے بدلے میں قریش کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا ابو العاص اگرچہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے پھر بھی انہوں نے سیدہ زینب کو طلاق نہ دی اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی یہ غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے انہوں نے اگرچہ لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن مشرقین کے ساتھ آئے ضرور تھے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ان کے عزیزوں نے معاوضے ارسال کیے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار بھیجا یہ ہار انہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ملا تھا اس ہار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم پسند کرو تو ابو العاص کو رہا کر دو اور زینب کا ہار واپس کر دو صحابہ اکرام نے فوراں انہیں رہا کر دیا ہار بھی انہیں دے دیا اس پر آپ نے فرمایا جب آپ مکہ پہنچیں تو زینب کو ہماری طرف بھیج دیں ابو العاص نے یہ وعدہ پورا کیا انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا ہجرت کے دوران میں ہبار بن اسود نے انہیں روکنے کی کوشش کی کفار نے ان کی مدد کی اس کشم کش میں سیدہ زینب زخمی بھی ہوئیں تاہم آپ مدینہ منورہ پہنچ گئیں اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا میری بیٹیوں میں سب سے افضل زینب ہے اسے میری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہونا پڑا اور عذیت میں مبتلا کیا گیا ہبار بن اسود جنہوں نے سیدہ زینب کو روکنے کی کوشش کی تھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ہاں ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے لڑکے کا نام علی اور لڑکی کا نام امامہ رکھا گیا ان دونوں کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی علی بچپن میں فوت ہوئے آپ کو امامہ سے بہت محبت تھی ایک ہار بطور حدیعہ آپ کے پاس آیا آپ نے فرمایا یہ ہار میں اپنے اہل بیعت میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے چنانچہ آپ نے وہ ہار امامہ کو دے دیا بارہ ہجری میں سیدہ امامہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا کیونکہ اس وقت تک سیدہ فاطمہ وفاد پا چکی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مغیرہ بن نوفل سے ان کا نکاح ہوا انہی کے نکاح میں یہ فوت ہوئیں ابو لاس رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کو پہلے نکاح میں دوبارہ ان کے گھر رخصت فرمایا اس کے کچھ ہی عرصے بعد آٹھ ہجری میں سیدہ زینب انتقال کر گئیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِيْهِ رَاجِعُونَ سیدہ زینب کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہاں سیدہ رقیہ پیدا ہوئیں یہ ان سے تین سال بعد پیدا ہوئیں ان کی پیدائش کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تینتی سال تھی گویا اعلان نبوت کے وقت ان کی عمر سات سال تھی یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئے اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے اتبا سے کر دیا تھا رخصت ہی نہیں ہوئی تھی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گیا اس نے بیٹے کو حکم دیا محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو طلاق نہیں دوگے تو تم سے بات نہیں کروں گا باپ کے کہنے پر اس نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی یعنی یہ طلاق صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر دی گئی تھی اس کے بعد آپ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا سیدہ رقیہ نے سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشا کی حجرت بھی کی اور یہ اسلام میں سب سے پہلی حجرت تھی حبشا میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ رکھا گیا اپنے والدین کے ساتھ حجرت کر کے یہ نواسہ رسول مدینہ منورہ پہنچے اور چھے سال کی عمر میں وفات پا گئے دو حجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو سیدہ رقیہ بیمار تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کی خاطر غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا غزوہ بدر کے دوران میں ہی سیدہ رقیہ انتقال کر گئی یعنی جب آپ بدر کے میدان سے واپس تشریف لائے تو یہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی آپ ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے البتہ قبر پر تشریف لے گئے سیدہ رقیہ نے قریباً اکیس سال کی عمر میں وفات پائی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمْ سیدہ امِ کُلْسُوم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسی صاحبزادی ہیں یہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہوئیں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لائیں ہجرت تک مکہ میں رہیں اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ان کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے اتیبہ سے کر دیا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی اسلام لانے پر ابو لہب نے انہیں بھی طلاق دلوائی غزوہِ بدر کے موقع پر جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عثمان پر ان کی وفات کا بہت اثر ہوا ہر وقت غمگین رہتے تھے آپ نے انہیں اس درجے غمگین دیکھ کر ایک روز فرمایا اے عثمان مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں جو مہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا اتنا ہی مہر ام کلسوم کا ہوا اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا اور آپ ذل نورین کہلائے یعنی دو نوروں والے یہ نکاح ربی الاول تین ہجری میں ہوا ام کلسوم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی جب تک سیدہ ام کلسوم سیدنا عثمان کے نکاح میں رہیں انہوں نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا سیدہ ام کلسوم کا انتقال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا انہوں نے شابان نو ہجری میں رہلت فرمائی ان کے انتقال پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور زیادہ غمگین ہوئے ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا اگر میرے ہاں دس بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی آپ سب سے چھوٹی تھی آپ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئیں آپ کی چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی صرف یہی نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے اور ہر بات میں سیدہ فاطمہ سے زیادہ آپ کے مشابہ اور کسی کو نہیں دیکھا گیا آپ کی عمر ساڑھے پندھرہ سال کی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر بیس سال پانچ ماہ تھی اس نکاح کے گواہ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بہت وسیعتیں فرمائیں ان میں سے ایک یہ تھی میری وفات پر ماتم نہ کرنا چہرے کو نہ پیٹنا بال نہ نوچنا نوہہ نہ کرنا نہ نوہہ کرنے والوں کو بلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صرف چھے ماہ زندہ رہیں پھر چند روز بیمار رہ کر وفات پا گئیں انتقال تین رمضان گیارہ ہجری بروز منگل ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اسی طرح آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی سے بہت محبت تھی اللہ تعالیٰ کی سیدہ فاطمہ پر ہزار ہا رحمتیں ہوں اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کا تذکرہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزن ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کی تمام اولاد انہی سے ہوئی آپ پوری زندگی انہیں یاد کرتے رہے ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے رہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد اپنے قبیلے میں باہیسیت آدمی تھے انہوں نے مکہ میں رہائش اقتیار کی وہیں انہوں نے فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی انہی سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی آپ عام الفیل سے پندرہ سال پہلے پیدا ہوئیں اس طرح آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً پندرہ سال بڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے دو نکاح ہوئے پہلے خوابن کا نام عطیق بن عابد مغزومی اور دوسرے کا نام ابو حالہ تھا دوسرے شوہر کی موت کے بعد آپ پر تجارت کا بوچ آ پڑا تجارت آپ کا خاندانی پیشا تھا اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کا مال لے کر شام جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے سیدہ تک آپ کی شہرت پہنچی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت آپ کے حوالے کیا آپ وہ سامان شام لے گئے اس سفر میں انہیں بہت زیادہ منافع ہوا اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہو گئیں اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا آپ نے ان کا پیغام منظور فرما لیا نکاح ابو طالب نے پڑھایا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال اور سیدہ کی عمر چالیس سال تھی چالیس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا آپ پر پہلی بار وحی کا نزول ہوا تو آپ گھبرا گئے آپ پر کپ کپ ہی تاری ہو گئی ان حالات میں سیدہ خدیجہ نے آپ کو بہت سہارا دیا اور اپنے چجازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں یہ سابقہ آسمانی کتب کے عالم تھے انہوں نے بتایا کہ آپ پر وہی فرشتہ اترا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا یعنی اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تو سیدہ خدیجہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان مشکل ترین دنوں میں ہر طرح آپ کا ساتھ دیا اپنا سب کچھ قربان کیا مشرقین نے آپ کو جھٹلایا طرح طرح سے عذیتیں پہنچائیں جبکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتی رہیں شیبِ ابی طالب کی گھاٹی میں تین سال آپ کے ساتھ رہیں یہ تین سال انتہائی مسئیبت کے سال تھے مسلسل تکالیف نے آپ کو بیمار کر دیا اور آخر آپ رمضان دس نبوی میں اس دنیا سے رہلت کر گئیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نسائی اور مسند احمد کی ایک روایت کے الفاظ ہیں جنت کی عورتوں میں سب سے افضل یہ چار عورتیں ہیں خدیجہ بنت خویلت فاطمہ بنت محمد مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فیران بخاری کی ایک روایت میں ہے خدیجہ تمام جہانوں کی عورتوں سے بہتر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ہیں آپ کا نام سودہ والد کا نام زمعہ بن قیس اور والدہ کا نام شموس بنت نفیس تھا قبیلہ آمر بن لوائی سے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح سکران بن عمر آمری رضی اللہ عنہ سے ہوا یہ ان کے چچزاد بھائی تھے سیدہ سودہ نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا دونوں میاں بیوی نے کفار کا ظلم برداشت کیا حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی کئی برس بعد جب مکہ لوٹے تو سکران کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تب آپ نے انہیں بھی مدینہ بلوا لیا دس ہجری میں آپ نے حج کیا اس موقع پر سیدہ سودہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھی آپ کا انتقال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا آپ بہت سخی تھیں ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے درہموں کی ایک تھیلی ان کی خدمت میں بھیجی آپ نے وہ تمام درہم اسی وقت تقسیم کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر چھ سال تھی آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی تھی نبوت کے چوتھے سال پیدا ہوئی نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی آپ کی تمام تر تعلیم و تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی لہٰذا نہائیت عالی درجے کی تربیت ہوئی یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ شریعت کے مسائل کی ماہر تھی بڑے بڑے صحابہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مسائل پوچھتے تھے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ دن رات آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سیکھتی رہتی تھی سیدہ کا حجرہ مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا لہٰذا آپ مسجد میں ہونے والی تعلیم بھی سنتی تھی شابان پانچ ہجری میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے ایک مقام پر لشکڑ نے پڑاؤ ڈالا صبح صویرے قافلے کی روانگی سے پہلے آپ قضاء حاجت کے لیے دور نکل گئیں اس وقت آپ کے گلے میں ایک ہار تھا یہ ہار ان کی بڑی بہن سیدہ اسمار رضی اللہ عنہ کا تھا اچانک انہوں نے دیکھا کہ ہار کہیں گر گیا ہے یہ اس ہار کو تلاش کرنے نکل گئیں ادھر قافلہ روانہ ہو گیا سیدہ اس وقت بہت دبلی پتلی تھی ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھنے والوں کو پتا ہی نہ چل سکا کہ آپ ہودج میں نہیں ہیں ہار تلاش کر کے جب آپ قافلہ کی جگہ لوٹیں تو قافلہ جا چکا تھا اب تو آپ بہت پریشان ہوئیں صحابی رسول سیدنا صفوان بن معطل سلمی کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے کی گری پڑی چیزوں کو اٹھاتے تھے اس لیے لشکر سے پیچھے رہتے تھے آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے سیدہ کو دیکھا آپ کو دیکھتے ہی انہوں نے اس وقت سیدہ کی آنکھ لگ گئی تھی ان کی آواز سن کر آنکھ کھل گئی انہوں نے اپنا چہرہ فوراں چادر میں چھپا لیا انہوں نے اپنا اونٹ ان کے قریب کیا اونٹ کو بٹھا دیا صفوان خود پیچھے ہٹ گئے آپ اونٹ پر سوار ہو گئیں صفوان رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور آگے روانہ ہو گئے دوپہر کے وقت قافلہ تک پہنچے اگرچہ یہ بالکل معمولی واقعہ تھا اور سفر میں ایسا ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی لیکن اس وقت لشکر میں کچھ منافق بھی موجود تھے انہیں موقع مل گیا انہوں نے سیدہ آئشہ صدیقہ پر الزام لگا دیا گویا وہ پاک دامن نہیں رہی نعوذ باللہ اس الزام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کو سخت صدمہ پہنچایا سیدہ آئشہ صدیقہ الزام سے لا علم تھی وہ مدینہ طیبہ پہنچ کر بیمار ہو گئیں جب آپ کو اس الزام کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ حلقان ہو کر رہ گئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر والدین کے گھر آ گئیں سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کی زوجہ محترمہ ام رومان رضی اللہ عنہ کا بھی برا حال تھا یہاں آ کر سیدہ آئشہ کو ساری بات کا پتا چلا آپ رونے لگیں سیدنا ابو بکر بھی رونے لگے آپ کی والدہ محترمہ بھی رونے لگیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے ایسے میں اچانک آپ پر وحی کی کیفیت تاری ہو گئی اور اللہ تعالی نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائیں ان آیات میں سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ کی بے گناہی کا اعلان فرمایا گیا اور ان لوگوں پر لانت کی گئی اور واضح کیا گیا کہ ان لوگوں نے بہتان عظیم لگایا تھا انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی اس طرح سیدہ آئشہ صدیقہ کی شان کو چار چاند لگ گئے آپ جوانی میں بیوہ ہوئیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے صرف نو سال گزارے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس وقت آپ کی عمر صرف اٹھارہ سال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گزارے وہیں دفن ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے پچاس سال بیوگی کی زندگی گزاری آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سترہ رمضان اٹھاون ہجری میں انتقال فرمایا اس وقت عمر تری سٹھ سال تھی اللہ کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوں دو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی ان کی پہلی شادی خنیس بن حزیفہ ساحمی رضی اللہ عنہ سے ہوئی غزوہ بدر میں یہ زخمی ہوئے اور انہی زخموں سے شہادت پائی بیٹی کے بیوہ ہونے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ حفظہ سے نکاح کی خواہش فرمائی اس طرح یہ نکاح ہوا سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ نہائیت فضل اور کمال کی مالک تھی شابان پینتالیس ہجری میں وفات پائی وہ زمانہ سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا آپ کی کچھ جائدات تھی وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو وسیعت کی کہ اس زمین کو صدقہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ بہت زیادہ سخی تھی اس لیے ان کی کنیت ام المساکین مشہور ہوئی بہت رحم دل بھی تھی فقراء اور مساکین کو فیازی سے کھانا کھلاتی تھی ان کا پہلا نکاح سیدنا عبداللہ بن جہش سے ہوا یہ جلیل القدر صحابی تھے بہت بہادر تھے غزوہ اہد میں شہید ہوئے ان کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ زینب سے نکاح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کی عمر تیس سال کے قریب تھی نکاح کے صرف تین ماہ بعد آپ انتقال کر گئیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد یہ پہلی بیوی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئیں اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں آپ نے ایک نکاح سیدہ ام سلامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان کا نام ہند تھا والد کا نام ابو امیہ تھا یہ مکہ معظمہ کے ایک سخی بزرگ تھے والدہ کا نام آتکہ بنت عامر تھا آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن الاسد سے ہوا یہ ابو سلامہ کے نام سے مشہور تھے ام سلامہ کے چچہ زاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے اسلام کی ابتداہی میں دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا دونوں کو مکہ سے حبشہ کی ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا پھر یہ مکہ واپس آ گئے سیدہ ام سلامہ پہلی خاتون ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچیں ہجرت کے سفر میں بہت تقالیف اٹھائیں ابو سلامہ نے ان سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ابو سلامہ اہد کی لڑائی میں زخمی ہوئے اور اپنے مالک سے جا ملے جب ام سلامہ رضی اللہ عنہ کی عدد پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں نکاح کا پیغام ملا آپ نے منظور فرمایا اس طرح یہ نکاح ہوا آپ چار ہجری میں حرم نبوی میں داخل ہوئیں پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ آپ نے 63 حجری میں 84 سال کی عمر میں وفات پائی آپ بہت زیادہ خوبصورت تھی بہت فضائل کی مالک تھی علم کے لحاظ سے بھی ان کا ممتاز مقام ہے لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے قرآن اور سنت کی ماہر تھی اور فقہ پر بھی عبور رکھتی تھی متقی اور پرہزگار اتنی تھی کہ شریعت کی خلاف ورزی قطعن برداشت نہیں کرتی تھی اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ کا نام برہ تھا والد کا نام جہش اور والدہ کا امیمہ تھا یہ عبد المطلب کی صاحب زادی تھی اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپی کی بیٹی تھی امیمہ عبداللہ کی سگی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی تھی سیدہ زینب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں پھر سب سے پہلے حجرت کرنے والوں میں بھی شریک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام برہ سے تبدیل کر کے زینب رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا نکاح سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ سے ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام تھے لیکن ان دونوں کی آپس میں نہ نپسکی اور طلاق ہو گئی تب ان کی عدت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا انہیں نکاح کا پیغام بھیجا سیدہ زینب نے منظور کیا اس پر منافقین نے تانہ دیا کہ دیکھو پیغمبر نے خود اپنے بیٹے کی عورت سے نکاح کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان بدباطنوں کے رد میں آیت خاتم النبیین نازل فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ مو بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے اس طرح منافقین کے مو بند ہو گئے یہ نکاح چار ہجری میں ہوا اس نکاح کی خاص بات یہ ہے کہ اس موقع پر پردے کا حکم نازل ہوا نکاح کے لیے وحی آئی یہ نکاح آسمانوں پر ہوا سورہ احضاب کی آیت سینتیس سیدہ زینب کے بارے میں نازل ہوئی سیدہ زینب فقر سے کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے زمین پر کیے ہیں جبکہ میرا نکاح میرے رب نے آسمانوں پر کیا آپ بہت زیادہ سخی تھی محنت کر کے صدقہ کرتی تھی تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو آپ کا انتقال بیس ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا نکاح کے وقت آپ کی عمر پینتیس سال تھی اور وفات کے وقت آپ کی عمر تریپن سال تھی اللہ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ جوویریہ بنت حارس رضی اللہ عنہ سے کیا آپ کا نام برہ تھا بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوویریہ رکھا آپ کا پہلا نکاح مسافر بن صفوان سے ہوا سیدہ جوویریہ کے والد حارس کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے تھا یہ اس قبیلے کے سردار تھے ان لوگوں نے مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی اس لڑائی میں ان کے قبیلے کے گیارہ مرد قتل ہو گئے باقی لوگ گرفتار کر لیے گئے گرفتار شدگان میں سیدہ جویریہ بھی تھی مال غنیمت کی تقسیم میں یہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی لیکن انہوں نے لونڈی کی حیثیت سے رہنا منظور نہ کیا اور ثابت بن قیس سے اجرت تیہ کر لی اس سلسلے میں مدد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ رضا مند ہو گئی باپ انہیں معافضہ دے کر چھڑانے آیا تو انہوں نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اس طرح باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا صحابہ اکرام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا ہے تو ان کے قبیلے کے سب لوگوں کو آزاد کر دیا اس طرح سیدہ اپنے قبیلے کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئی ان کی وجہ سے پورے سو گھرانے آزاد ہوئے جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اس وقت آپ کی عمر بیس سال تھی وفات کے وقت عمر پیسٹھ سال تھی آپ نے ربی الاول پچاس ہجری میں انتقال فرمایا آپ نے نہایت سادہ اور زاہدانہ زندگی بسر کی اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں آپ نے ایک نکاح سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی آپ کا نام رملہ تھا ام حبیبہ کنیت تھی والدہ کا نام صفیہ تھا بعض مورخین نے آپ کا نام ہند بھی لکھا ہے آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اعلان نبوت سے سترہ سال پہلے پیدا ہوئیں شروعی میں مسلمان ہو گئی تھی ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جہش سے ہوا تھا دونوں میاں بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی بدقسمتی سے حبشہ میں عبداللہ بن جہش مرتد ہو گیا اس نے عیسائیت قبول کر لی شراب پینے لگا اسی حالت میں مر گیا عدد پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے سے نکاح کا پیغام پھیجا انہوں نے منظور کیا نجاشی نے نکاح پڑھایا اور ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا سامان بھی ساتھ دیا یہ نکاح چھے ہجری میں ہوا اس وقت سیدہ کی عمر چھتیس یا سنتیس سال تھی اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ سیرت اور صورت دونوں کے لحاظ سے ممتاز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت محبت تھی ایک بار ابو سفیان ملنے کے لیے آئے تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہ بیٹھنے دیا آپ نے چوالیس ہجری میں انتقال فرمایا اس وقت ان کے بھائی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے وفات کے وقت آپ کی عمر تہتر سال تھی اللہ تعالی کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ صفیہ بنت حویائی رضی اللہ عنہ سے کیا آپ کی والدہ کا نام برہ اور آپ کے والد کا نام حویائی بن اختب تھا یہ بنو نظیر کا سردار تھا آپ کا پہلا نکاح سلام بن مشکم یہودی سے ہوا سلام نے انہیں طلاق دے دی دوسرا نکاح کنانا بن ابو الحقیق سے ہوا یہ خیبر کے مشہور قلع القموس کا سردار تھا خیبر کی لڑائی میں کنانا مارا گیا سیدہ صفیہ کے باپ اور بھائی بھی اس جنگ میں مارے گئے خود یہ گرفتار ہوئی پہلے دونوں خوانوں سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی مال غنیمت تقسیم ہوا تو یہ دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں لیکن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ صفیہ خود آپ کے شایان شان ہے آپ نے دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو ان کے بدلے ایک دوسری لونڈی دے دی اور سیدہ صفیہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا یہ ساتھ ہجری کا واقعہ ہے آپ نے ان سے خیبر ہی میں نکاح کیا سیدہ صفیہ نے پچاس ہجری میں وفات پائی اس وقت عمر ساٹھ سال تھی آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن حسین و جمیل تھی آپ بھی عالم فاضل تھی عورتیں آپ سے مسائل پوچھا کرتی تھی سیدہ صفیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے گھیرا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بہت مدد کی ضرورت کی چیزیں ان کے گھر پہنچاتی رہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ میمونہ بنت حارس رضی اللہ عنہ سے کیا ان کا نام برہ تھا آپ نے میمونہ رکھا والد کا نام حارس بن حسن اور والدہ کا ہند بنت عوف تھا آپ سیدنا ابن عباس اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ماں کی حقیقی خالہ تھی کیونکہ ان کی بڑی بہن لبابت القبرہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور ابن عباس کی ماں تھی دوسری بہن لبابت السغرا ولید بن مغیرہ کی بیوی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ماں تھی آپ کا پہلا نکاح جاہلیت کے زمانے میں ہوا ان کے خواند کا نام مسعود بن عمر سقفی تھا دونوں میں علاہدگی ہو گئی اس کے بعد آپ کا نکاح ابو رحم بن عبدالعزا سے ہوا ابو رحم سات ہجری میں فوت ہو گیا شبوال سات ہجری میں ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں انہوں نے خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا تھا اس بارے میں سورہ احضاب کی آیت پچاس نازل ہوئی اے نبی آپ کے لیے وہ با ایمان عورت حلال ہے جو اپنا نفس حبا کر دے یہ اس صورت میں کہ نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے یہ خاص طور پر آپ ہی کے لیے ہے مومنوں کے لیے نہیں روایات کے مطابق یہ نکاح عمرت القضاء کے موقع پر سرف کے مقام پر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرص سے نکلے تھے پھر سیدہ میمونہ آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ آ گئی ہیں ایک سٹھ ہجری میں سرف ہی کے مقام پر آپ کا انتقال ہوا تمام امہات المومنین میں سب سے آخر میں یہی فوت ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماریا قبطیہ کو بھی اپنے حرم میں داخل فرمایا ان کے والد کا نام شمعون اور والدہ کا نام رومیہ تھا سیدہ ماریا کو مصر کے بادشاہ مقوقع سنے ساتھ ہجری میں آپ کی خدمت میں بطور حدیہ بھیجا تھا ان کے ساتھ ان کی بہن سیرین بھی بطور حدیہ آئی تھی سیدہ ماریا بہت حسین و جمیل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالا خانے میں ٹھہرایا انہی سے آپ کے ہاں سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے یہ سترہ یا اٹھارہ ماہ کی عمر میں انتقال کر گئے سیدہ ماریا رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال فرمایا جنت البقی میں دفن ہوئیں اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہار رحمتیں ہیں سیدنے پر ہزار 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 گئے اللہ تعالیٰ ترین موسیقی